جی اسلام علیکم میں ہوں رعوف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاکھ کے ساتھ حاضر ہوں آج جو میرے ساتھ مہمان ہیں بڑے ڈسٹنگویسٹ مہمان ہیں اور آپ نے ان کو اگر میں کہہ سکتا ہے یقینی طور پر ان کو نہیں جانتے ہوں لیکن آج کے بعد آپ ان کو جاننا شروع کر دیں گے ان کا نام جو عمر فروق آدم یہ ہے یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہیں وقالت کرتے ہیں بلکہ بڑے بڑے ان کے کلائنٹس بھی ہیں وہ تمہیں خیر میں اس میں بات میں بات کروں گا جو بڑا تعرف ان کا بنتا ہے وہ ہے فروق آدم صاحب کے حوالے سے پرسیکیوٹر جنرل نیب تھے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ ان کے برکردار ہیں صاحب زادے ہیں تو ان پہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ایک ریپورٹ انہوں نے یہ ریلیز کی ہے یہ جو یا یہ جسٹس یہ شیخ حضم صاحب صاحب جو ہیں تو اس میں فروق آدم صاحب کو بڑا رول جو ہے انہوں نے اس میں ڈیفائن کیا ہے کچھ ان پہ الزامات ہیں کچھ ریفرنسز دیئے گئے ہیں کچھ اس میں لینگویج یوز کی گئے اور سارا ملبہ میں نے کل بھی اگر آپ نے میرا وی لاک دیکھا تو میں نے یہ بات کی تھی میں نے کہا لگتا یہ ہے کہ ایک مرہوم ایک پرسیکیوٹر جنرل جو ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہے اپنا آنکہ دفاع کرنے کے لیے ان پہ اس سارا ملبہ ڈال دیا گیا ہے اس میں جنرل امجہ صاحب بھی بلکل کلیئر ہو گئے ہیں جنرل منیر افیس صاحب بھی جنرل اس کے خالد مقبول بعد میں آنے والے چیرمین نیب جتنے بھی تھے ان تمام کو کلین چیٹ دے دیا انہوں نے جسٹس صاحب نے ایک ہی بندے پر سارا انہوں نے آ کے نظرہ گرا دیا ہے ان کا نام ہے فروق آدم صاحب کے سارے غلط صحیح جو کچھ بھی ہو رہا تھا براڈ شیٹ کے حوالے سے وہ ان پہ ہو رہا تھے کل والے آپ اگر دیکھیں تو یہ میں نے بات کیا میں کہ جو کے بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ ایک اکیلہ آدمی جو ہے اتنے سارے نیب کو بٹھا کہ اس نے سب کو ایک ایک انہوں نے اپنے ڈیل مرضی کی کروا لی اور ساری کچھ انہوں نے اپنی آ کے جو وہ چاہتے تھے انہوں نے کرا دے یہ چیز اکل کو سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی سو میں نے ان پہ آ کے تھوڑ سے کرٹیک بھی کی آف کورس اور مجھے ایک ایک چیز کا اڈمیشن یہاں پہ کرنے دیں کہ مجھے ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں تھا ان کا فروق آدم صاحب کا سو میں نے ایک اور میرا خیال ہے بھی جو آپ کو باتیں پتہ چلیں گے ان کے صاحب زادے عمر سے تو آپ کو بھی اگین اس میں نئی باتوں کا پتہ چلے گا میرے لئے بھی نئی باتیں تھیں تھوڑا سی میری فارمل ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی بیفور دا شو تو میں مجھے کہنے دیں کہ بہت سارے مجھے نئی فیکٹس اور نئی چیزوں کا پتہ چلا ہے جو آپ کو بھی میرا خلابی گفتگو میں اندازہ ہوگا سو میں نے پھر کل ان سے عمر سے بات کی ان سے ریکویسٹ کی میں کہ آپ کے والد صاحب کے والد سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں ان کا اپنا کنڈکٹر و کریکٹر اس وقت خود تو ہے نہیں کہ وہ ہیں اور ان کو بیٹھ کر اس کا دفاع کریں ایکسپلینیشن دیں کیا ان کا ان سے سوالات ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ آکے اگنور کر دیتے ہیں کہ فیر ناف ہمارے والد صاحب کی لائف تھی جو انہوں نے اچھا کیا برا کیا غلط کیا صحیح کیا اب وہ نہیں رہے بس ٹھیک ہے ان کے ساتھ جو چیزیں دیں چلی گئی ہیں لیکن بعض میرا خلان ریبل بچے ہوتے ہیں ضرور جو اپنے باپ کا نام دیکھ کر کہ اس پہ تنقید آ رہی ہے دیکھ کم فارورڈ اور اپنی سائیڈ آف سٹوری ویدھر آپ بلیو کریں نہ کریں لیکن وہ اپنی سائیڈ آف سٹوری جو ہے وہ بتاتے ہیں اپنے باپ کی حوالے سے اور ہر باپ کا جو میرا خیال ہے اگین یا اس کو کہتے ہیں ہر بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا یہ پہلا ہیرو سمجھتا ہے سو میرا خیال ہے مجھے بڑی ہے کہ اس پہ خوشی ہوئی کہ عمر جو ہے وہ راضی ہوئے آئے اور بیٹھ کے انہوں نے ہم سے اس پہ تمام ایشیوز پہ ان کے اپنے ملٹری بیکگراؤنڈ پہ وہ کیسے نائم میں ہے انڈاکٹ ہوئے پھر بعد برادشیٹ کے کیا مسئلے ہوئے رپورٹ میں جو کچھ لکھا گیا اس میں کتنی صداقت ہے تو اس لئے عمر جہاں پہ عمر بہت شکریہ thank you very much i'mas سے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت یہ فیصلہ کرنا ہے کہ one should come on camera ٹھیک ہے ایک دو دن کے بعد کچھ دن بات ہوتی ہے لوگ بھول جاتے ہیں بہت شکریہ پہلے ہمیں thank you very much you are welcome sir یہ پہلے تھوڑا سا میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ برادشیٹ کے ایشیوز پہ جائیں جسٹس ان کو عظمت صعید صاحب کو اس میں ڈسکشن ملا ہے ان کے رول کو لے کے میں ذاتی طور پر بھی انٹرسٹ ہوں گا بہت سار لوگ تو ان کو جانتے ہیں مجھے کل سے میسیجز بھی ہیں ایمن مجھے بہر سے میسیجز بھی ہیں کہ آپ شاید فروک آدم صاحب کو پورا نہیں جانتے ہیں میں نے بھی شاید پرا پر ان پر سارچ نہیں کہ لیٹ می امیٹ دیٹ یہ فروک آدم صاحب کون تھے کہاں سے آپ کا اپنا فیملی بائی گرونڈ کیا ہے یہ ذرا تھوڑا سا پہلے میں رہا کہ وہی ویڈ بی انٹرسٹ ہے اگر اگر سٹریٹ فروک آدم is son of جنرل آدم خان رائٹ and فروک صاحب was ex not a retired but an ex military officer تھے he joined the پاکستان military academy and then پھر سانڈرس کا military academy سانڈرس اچھا وہاں سے برتانیا لندن سے so he passed out from there and there he was awarded the silver stick for being the best overall overseas cadet in that course and was awarded the silver stick he came back and two Punjab infantry his father's unit was also two Punjab he joined two Punjab and and he fought the 65 war and was awarded the sitar for gallantry and then he was posted in as instructed academy and then came 71 war and he along with other very honorable and brave officers they went and beyond their call of duty and went to the front units because he was instructors but they went and joined their units at the battle front one of those old guard people who were soldiers old school soldiers they had to be with the men they had joined for passion war and glory and awards gallantry or those type officers they we listen to british armies or french we listen to nobelity he came from a very educated family and military family and even on that ground i had to wear the uniform i had to wear the uniform and i wore the white uniform so i joined the navy and your dad general adam who is in the army yes and my he was in the british he is a military cross also he was awarded the military cross my grand father my maternal grand father general shirin he is also my mother he is also from suhabi very educated he is a very known figure absolutely and sabzad abdulkayyum khan and colonel miradir khan all is fantastic marshal azar khan also comes part of the family and having said that 71 war and then comes 73 and these were the young officers and basically sorry i am talking to you but i am going to the basically kpk where are you from the district or the village my father side is from a village called peerpai it is in district noshara and my mother's side is from suhabi suhabi right so best of both worlds right sir best of both worlds okay you were telling that after 71 war so 71 defeat i mean that is part of history now and 71 debacle these are the young officers 28 years old 26 years old 30 year old and two retired officers big big FB ali and they retired earlier but they all became part of this as per the court documents faruk adam was the ring leader and the man who probably was who conspired no he was the man who actually inspired everyone to question the defeat of 71 this was the utter conspiracy case that 73 was 73 utter conspiracy absolutely I very proudly say he was the ring leader he the brain behind it so I very proudly say that he is the one who the idea was his he is the one who spent every penny that he had which is part of all the record anyway he was a young major who believed something wrong has and he wanted to rectify I mean some people who were drawing room and short shot did you arrested he arrested I was three years old three years old yes and I remember he was arrested and the thing is called he was locked up in attack and the famous then came the attack conspiracy case and they were all locked up my family my chacha was involved in it my big big dhajka but I tell you one thing I to this day and everyone associated with the utter conspiracy case probably the proudest man ever and proud of being part or being son of a man who actually did something about it what was the just for viewers sake why they revolted against their own establishment it was the way I read transcripts and closing speeches was the way we lost and fought and lost the war 71 war 71 war it was totally against more so against the military than high command at that time which this command is much different this is not the 71 war this is a much more organized and much more professional army than what happened in 71 unfortunately which is exactly what Mahmud Rahman report said it is no difference I mean the only question is Mahmud Rahman report published and they did it right right that's the most interesting absolutely so the judge or the president court marshal who assembled was then major general johal huck and yes and fortunately once he passed the sentence he was you know in so many words according to legend award as lieutenant general promote one one of the reasons for probably was this and and then history had it what 77 himself pulled a same coup of which he was once the president of court marshal so so that's all part of history but having said that they were sent all over prisons my husband was sent from Kamilpur jail Haripur and Pishawar jail D.I. Khan jail to he used to be transferred one jail to the other jail he spent almost a quarter five and a quarter I mean little less than six years I think General Zia saab peh pressure pard gaya to from these retired military officers serving also probably now that you yourself have pulled a coup why are the Adams still in so you should release them and I think one of his famous sayings if I remember correctly is never he said the items conspired I acted very tough but he says every time General Adam would come he then retired he was one of the most senior judges generals in the army so he would stop proceedings not to General Adam let a nod back and continue the proceedings not a word said in respect so my father had a lot of respect for General Zia for doing that despite the fact he was punished by the same things yeah absolutely there was no you see this was the thought process in my family is once you do something you live the consequences also right so this was it there was no shame there was no denial none of these honorable officers said we have done part of this these 21 officers said yes we have done this and these circumstances were reasoning which we did and they killed and they lived it they came back they educated themselves they read my father did his law in jail he started studying law in jail right so I mean these as I said this is not this but there were different kind of people and never did they ever expect that someone will out of the way work they said we had done it and we responsible for the consequences whatever that may be so you as children or your mother or others who visited jail once they were sent test you went to meet yes 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 we were allowed I think one visit a week and I think my proudest moment would be that memory I think my most lovely view is to all pack up because my chacha was also in jail so his family and I mean I جو بات میں سمجھ رہا ہوں جنر آدم صاحب کے دو بچے ایک آپ کے فروق آدم صاحب اور دوسرے کے نام افتخار آدم افتخار آدم دو بچے جو ہیں اچھا دونوں میجر تھے اس وقت اور دونوں کو میکر تھے اس میں شامل تھے مطلب اس میں اور ان دونوں کو سزائیں ہوئیں دونوں کی سزائیں اور ان کے جو برادر ان لاؤ تاریخ سسٹر حزبن چھوٹے بھائی وہ بھی آریسٹ ہوئے تو آپ دادے نے دو بچے جو ہیں جن کی ایک ایسے الزام کا سامنا کر رہے ہیں جس کی سزا جو سزائے اور اس فیوریت چھوڑن بھائی فاردر ویدیенти ویدید چڑی آریسٹ چاہ چچ contingent of police and he honorably met them and put back in the van and taken back to their wherever I think attack fort میں تھے taken back to attack fort تو آپ کی جو وزٹس بتا رہے تھے ان کی کیا فون آپ کی memories ہیں جب آپ ملنے جاتے تھے جیل میں آپ کی والدہ آپ بہن بھائی سارے was it a happy moment gloomy depressing بچوں کو تو ایک how did they feel it to this day it gives me goose pimples i wish i have was part of that time because of the honor of the whole thing the integrity of the whole thing we talk great stories wish we had done this wish we had done that but these were offices we actually did it is it right or wrong is a separate issue wrong تھا تو سزا ہوئی right but they did it and it was no moral interpitude interpitude question it was a question of honor yes that is why he was then became a supreme court lawyer why not bar council if it is a question of moral interpitude you can't even become a supreme court lawyer تو کبھی ان کو feel ہوا ہے آپ کے بعد مطلب بچوں کے ساتھ اس کے بعد وہ نکلے جا وہاں سے تو کبھی ایک آتے ہے regrets کے feeling آتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی ایسی کو کی ایسی چیزیں کی کہ ہماری لائف کے پانچ سال جو ہے they were just wasted in یا یا ان کو یہ feeling تھی کہ حمود الرمان کی جو report تھی وہ یہ بھی کہا جاتا شاید that was one of the pressures کے کہ آپ کو یا بھٹو صاحب کو کرنی پڑ گئی تھی کہ آپ انکوئری کرنی کرنی کیونکہ فوج کے اندر unrest آ رہا تھا کہ top military leadership جو ہے اس کو spare کیا جا رہا ہے promotion دی جا رہی ہیں accommodate کیا جا رہی ہیں اسی وجہ سے کو کی تھی تمام لوگ انہوں کے 71 کے debacle کے جو ذیمہ داران ان کو سزائیں دینے کے بجائے ان کو ڈیموٹ کرنے کے بجائے جی ایچ کے میں ان کو promotion دی جا رہی ہیں سو ان کو کبھی کوئی فیلنگ ہے یا وہی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ فیلنگ آپ پرائیڈ کہ نہیں کہ we did something very honorable dignified I think جتنے بھی offices ان کے بعد they were like a family they still are like a family if i have any problem i rather go to them and i think to this day there is such honor among them or never have ever heard anyone say anything remotely derogatory of the military as an institution if individuals پہ کسی کا issue ہوگا they would speak about the individual but they were as if nothing had happened as if kubhi you know they were never being sentenced remember these officers they were the cream and they were all groomed to be generals and to lead the military they destroyed their careers they have their families tabah everything and went back to zero and started off a new life i mean imagine after spending almost six years in jail and serving in the military six years in jail and then going to a law college and building up a career in law so law started from jail and then he went and sat for exam at Pishai University and did very well in the exam and then started practicing in the lower courts so in practice where started ? when started ? 82 I think 82 83 Pishai and then the very renowned lawyer Sardar Khan and he joined his chambers and started off from there and then he worked there and with him and then became independent and ever since then he was کئی لکھا گیا ہے کہ حضرت صحیح صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ دوستی یاری میں یہ دیا ہے فاروق صاحب کی ریپورٹ بھی اور سٹیٹمنٹ بھی آپ پڑھ لیں جنرل امجد was far too junior to my father to my father had ever known him and انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں بھی کہا ہے کہ the first time انہوں نے جنرل امجد سے کی it was in جنرل امجد's office once he was called for an پہلی ملاقات ہوئی اس سے پہلے کوئی ملاقات ہوئی کبھی نہیں ہوئی so his when he's کنرل وقت چاہتی کی and so he had never known him my father was remember correctly six months senior to general msherif like minister because in the academy so my father Falk's job went to scientists in second term and general msherif remained in the war to the six months junior by such on se absolutely kabhi mullakaaf neither in 65 war or 71 war kabhi you know they didn't cross جانر الأمجد فاہید بچمانی کی تلك ایک رح نقاف شریک�� اجتا اس نے سکول دیگا گیا?! کچھا جانر的話 میں جلالہ سکول جوش دیگا جلاله ماغد ہے وہاں سکولڈ ہوس rectangle جلالہ castle powینا؟ مریго felest شام کے دنہ där نس度 جو چیز مجھےlar 99 سکولڈ گیا. Now, the coup is based on primarily, جو اس کا basis is anti-corruption. یا ویسے میں اس پہ آپ کے والد صاحب کو کوئی میکر کوئی زیادہ پسند ہونی تھے کیونکہ خود بھی کوئی کی ہوئی تھی. He was part of the coup makers as well. جنہ مشرف کی کوئی بھی انہیں اچھی لگی کہ چلے کہ someone has staged a coup against the political regime. بڑا وہ کیا تھا. In a lighter note, my father actually thought this was an opportunity to give that emotional input to it, to the coup, as if it was his own coup. As a question of integrity, honesty, and because he worked obscene hours. I've never seen a man work constantly seven days a week 17 to 18 hours a day. I mean, as if he was obsessed, as if this was his thing. His goal. Yeah, it was actually, I felt as if he's thinking this is his thing. and he felt like that our coup is going to be done. Let's go. There is someone who has staged a successful coup. So let's be part of it. if you can see it. If you can see it at that time, you can see it at that time. I think the more attention is given to the PGA NAB than to General Musharraf also who was taking the back seat. He said, all the things that's what he actually probably thought that this is what he would have done if he that that success So it was just disillusionment it was just disillusionment that he he that it was idealistic approach that he did he feel any regrets that I didn't join کرنا چاہیے تھا کوئی فائدہ نہیں ہوا جسٹی ویسٹر میں جیئرز ایسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں once یہ جب کو ہوا ہی ان کی کافی انٹریکشن وہ جنرل انہائے کمانڈ کے ساتھ ملٹری and he did mention کہ we probably had no idea in 73 what we were doing no idea کہ ہم اس کو ترانسلیٹ اس سنٹیمنٹ کو اگر ہم کو سکسسول بھی ہو جاتا تو کیسے چلائیں تو ترانسلیٹ کیسے ہوتا I think we had no idea تو he had a lot of praise and a lot of respect for جنرل مشہ and he had a lot of faith جس طرح وہ شروع ہوئے تھے and he thought کہ you know things are going to change I think his disillusionment تھوڑا سا آگیا تھا where the political expediency آنا شروع ہوئے politicians کے ساتھ bargains or politicians کے ساتھ power میں لانا شروع ہوئے تو ان کے ان کے رسیگنیشن کی کیا وجہ بنی تھی what made him to quit was he asked to quit or he himself no he wasn't asked to tender I think general Amjid because he they were the one who set it up the long draft he had prepared the draft and then put it forward to other departments to vet it and to he created the whole thing he created the establishment which was Atak Fort he actually was the note to go activate Atak Fort I remember I can tell you he wrote it on a chat with his hand to Sajid Akhtar Malik journal no Sajid Akhtar Malik was also major major he was also good friends with general Amjid who was also advising without pay or anything no official role and he told him go activate Atak Fort because this will be trial will be done in Atak so he was sent to Sajid Akhtar Malik and then he was sent to the court and then he was sent was a bit of an irony attached to the whole thing so there was a bit of irony attached to the whole thing and Nua Shereef and Sajid Akhtar Malik used to come from Pindy Nua Shereef was sent to the court he was scared there I don't know I remember once twice I went to meet court proceedings so my father did ask me let's go and see Nua Shereef how is he doing everything provided to him and all that so we went to the barracks and whitewashed and everything so we received by open barracks which was open Faruk Sitar and Shahbaz Sharif was there and Nua Shereef so you had meetings there yes I remember I had met Nua Shereef and Shahbaz and he sat in his room and I must tell you I mean my father was no fan of the other side but he did say he did respect and he did mention the courage of the brothers he said I have seen this myself it's not easy to be locked up and especially Shahbaz Sharif he said this man is still arrogant and Nua Shereef was sitting on the bed I was sitting with him my father was sitting across the room at Khamre and Shahbaz was standing by the window I remember very clearly and they were very very composed and more so Shahbaz Sharif and Nua Shereef were very composed himself I gave him a lot of credit under pressure and conviction and I also made a mistake because Nua Shereef made it a point every time he would come to the court proceedings he would shake hands with everyone in court room all prosecution lawyers shake hands and I used to sometimes sit in the audience gallery I was doing law so it was a learning thing for me so he used to call me and shake hands he was very very polite but the proceedings were very dignified the proceedings were conducted very dignified and there was no snide there was no excessive use of authority or you know to degrade to take totally as a professional issue is a issue at Supreme Court that you are a good and a and you to do you think that they were merit and justice and there no was it on merit I don't know how this is an interesting question again I tell you again for the first time I'm going to say it on lie up that was the helicopter case you have helicopter and I come him and he was no no that was a separate issue I don't think I'm talking the attack fourth one case which was 14 years and the saffar iman saab right and Nwais shirib bycotted the proceeding so he didn't have a lawyer so when it was happening and talking I told one phone to I said I do not know why haven't you got a lawyer because I tell you one thing so my father called me come over so I went to him and he said that the generalist is Nwais shirib saab and your son talking about the I was young I had no clue how to handle the media and what to say honestly I have advice why you don't have a lawyer and you should fight this case and if there is nothing there will be and Faruk Adham will never do anything allow anything illegal to happen so one of the journalists asked to your son Nwais shirib is an advisor so that wasn't it so my father got the message and his color changed and he changed and he didn't spin so I was then taught to step out of the atak ford and stand on the gt road outside to stay away from everything so that you have been not that he did it but I was so embarrassed for putting him in a difficult situation with my total naive reply I don't think he had any clue I never heard that they didn't have anything that he did Father we used to discuss you know from a learning point of view, I always used to ask him questions, never I think. What I called him also my personal what I saw for that in fifteen, twenty minutes with him sitting with him in the room and I thought I found him very honorable I don't know we wish which ever in turn waiting to be seen but as I said I'll agency یہ اور اس سے والی زرداری صاحب سے بھی ملاقات کا چانس ہوا آپ کو کیونکہ نعب کی پیش ہیں وہ بھی انہی دنوں میں بھگت رہے تھے جب آپ اپنے والے صاحب کے ساتھ نعب کے کیسے دیکھ رہے تھے اس سے زرداری ایبسلوٹلی ایمیمر بھی ایک اینکی دن یہ فاہر نعب جنہب اور بھگیوڑی مارکہ اور ایک ایپیوڑا چیز تھا نعب راولپنڈی میں اور اور اس دن زداری صاحب کا بھی کیس لگاو تھا and I remember me and my father walking out of the Nab court and زداری صاحب باتھے تے under the tree and they were you know and he's chatting to people so my father used to he didn't know زداری صاحب too well but کبھی کبھی ان کی آپس میں you know bath good humor میں you know so my father I remember asked him Mr. زداری this seems to be you seem to be the next prime minister and I give credit to Mr. زداری's wit he says Mr. Adam why not the next president this is somewhere in 2003-04 or something like that once he was doing after 2002-03 he wasn't the prosecutor no he wasn't the prosecutor and his immediate response was you know Mr. Adam why not the president why not the president as luck would have it he did become he did become but again one of one of my personal Mr. زداری my personal favorite as to his courage I mean he had no fear in the world and then I probably looking at him for whatever right or wrong reasons I'm not commenting all I'm saying is the man had no fear he had no fear whatsoever whether they want to hang him they want to lock him anything he had no fear that was commendable I think that in a human being I'm not trying a moral from a total simple courage point of view I think in our families more like these are factors which are more you know they count more than these other factors well I was talking to you a small question that you have left behind how did your husband cope with it if we are out of the way that the whole crisis when the father was arrested and the coup making process and business I believe they will also know that my husband is in this kind of coup and he shared all the things as long as there is a statue of limitations and my mother doesn't get into trouble but my father جب یہ arrest کرنے آئی تھی in 73 میں he was posted in lahore میں and they had a house opposite fortress stadium so this was 3-4 o'clock with all the military this is why for reaction time slow so in the day time if you want to arrest someone it is the reaction of the person is different but when when he sleeps he he the reaction is different slow the fusses are not you know it is a military thing during the day time or probably there is some method to their madness but it is well the mother was telling so when this came they knew that my father wasn't even wearing slippers they had chain chains and all that so my mother got so scared that automatically she thought there were some evidences handwritten notes so they went to the bathroom and everyone left and went the bathroom and started tearing them up this time their their mind active that they didn't have notes left exactly so she started to pull her so anyway she was part of the coup as well for abetting and then I said statue of limitation on and later note on and later then she said she started to didn't know what to do so she had to flush flush to get rid of these when sure it gets to do that and all that so she was one of though and my father had a very when he arrested and all that they were in solitary confinement they didn't know where they took and all that so my mother went to go and visit so my father actually said it to a couple of people you know he said what was her first reaction which she met me she came to me and she didn't ask me how you are okay you you are I hope you did not break so that's the character of the woman so she said my father was determined he will happen to the family if you have happened because this is not a small thing so she said that my father was so determined he if I remember correctly she said that he told me very blankly that I cannot live with this shame of not doing anything about it family bach bie 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 khandan him he had no issues with it never ever regret that he had no regret he had no issues with he resigned he resigned why he resigned I think General Amjad resigned because and he thought the new chairman should have his own team and I think he worked very well at that time with General Amjad and so he thought the new team out of honor give him the thing of having his own team so initially General Maqbool asked him to stay and then the question of renewal of contracts then he picked up unlike of prosecutor sense of sympathy he didn't he he had the same way as your family felt at one stage of kook of taste if I probably hindsight this here is supreme court chief justice sard there are two ways of looking at it now probably the language the words used probably little insensitive the word dumped him and forgot about him probably little insensitive but appreciate the honesty of the man to say this in the supreme court my insistence on to you is this is that character who would not lie he would say no matter what the consequences he just say the truth no matter what the consequences this is the man who says it in the supreme court facing contempt you could have been hold up for contempt or anything for that matter but the supreme court chief justice also noted this appreciated the honesty of the man right so yes the insensitivity probably true i wouldn't condone it but the appreciation what needs to be appreciated that he was just an he would not hide things and now we come to broadsheet which you have given report read and it that is broadsheet which is architect which is the scandal which happened and deal signed and contract signed and the position you have done and my prosecutor because my law main was he was was he 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 ان کو ساری چیزیں دے دی سمجھا دیا میں نے ان کو کہا کہ یہ جو ہے نا آپ کا کنٹریکٹ اس اس طرح سے آپ اس کو ڈرافٹ کر لیں اور سپیشلی جو چیز اس میں مین بنی ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ وہ بھی ہوا ہے جرمانہ بھی ہوا ہے وہ یہ تھی کہ ایسیٹس ریکاوری پہ مسئلہ ہوا ہے ایسیٹ ریکاوری کی جو کلاس ڈالی گی ہے فور پوائنٹ وہاں نے میرا کہہ لیا ہے وہ یہ تھی کہ آپ وہاں سے یہ برون ملک جو آپ وہاں ریکاور کروائے گی برارڈ شیٹ اس کا ٹوئنٹی پرسنٹ لے گی جو پاکستان کے اندر ہوں گے وہ نہیں لیں گے یہ ان کا انڈرسٹینڈ لیں گے جنرل امجد کی لیکن انہوں نے کہا یہ بعد میں ڈال دیا گیا کہ نہیں جو پاکستان کے اندر بھی ہوں گے یہاں پہ ایسیٹس ریکاوری ہوں گے تو وہ بھی ان کا بھی شیئر دیا جائے گے ٹوئنٹی پرسنٹ اس رپورٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سارا مینوور مینیج جو کچھ بھی کیا گیا تھا کنٹریکٹ جو تھا وہ برارڈ شیٹ کو فیدہ دینے کے لیے وہ شاید فروق آدم صاحب جو ہیں انہوں نے اس طرح کا ڈرافٹ کیا پلس انہوں نے اس کی ویٹنگ پرابر نہیں کروائی شاید انہوں نے ان کے سگنیچر بھی خود کر دی اپروول وغیرہ کے منسٹری آلال جسٹس سے اپروول نہیں لی گی ویڈ نہیں کر آیا انہوں نے فینانس سے ویڈ نہیں کروایا ساری چیزیں بڑی ہرڈلی انہوں نے کروا دی پتہ ہی کہیں سے نہیں چلا اور کیونکہ فروق آدم صاحب پر بڑا ٹرسٹ کرتے تھے جنرل ہم جج ہوئے ہیں سو انہوں نے ان کے کہنے پر سائن کر دی ہے یا اس کی اپروول دے دی آپ کے سائیڈ آزا سٹوری کیا ہے واقعی ایسے ہوا تھا کیونکہ ان دنوں میں جو بعد میں باتیں آئیں تھیں آپ بھی شاید نیب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اسٹ کروا رہے تھے یا کام کر رہے تھے ایسے ہوں ایک سوٹا سا آپ کو میں ہسٹری جو ہے پرسپیکٹیو میں دیکھیں اس کو کانٹیکس میں دیکھیں نائنٹی نائن کا کو کو کا مجر پرسپیکٹیو کیا تھا مجر ریزنگ تھی کرپشن ناب کریٹ ہوتا ہے ناب کریٹ ہو کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی دی دیوٹ ہی بے کیپی بلیٹی تیو آسٹ رکووری یہ ویڈ کالر بلو کالر کریم ان کا ایکسپیئنس نہیں ہے so دیکھت ان اوٹرائید کمپنی now this کمپنی جو آئی ہے برادشید or true ones before that جو تھی is not the creation of Faruk Adem he didn't know them from Adam right یہ ان کا جدر سے آئی ہے کون لے کے آئے آئی ہے nothing to do with Faruk Adem right کون لے کے آئے تھا کوئی ہے اندازہ آپ کو as i said i mean this is جنرل امجد probably ان کے ستیٹمنٹ میں بھی ہے تارک فواد ملک ان کا زنفر تھے جو پہلے کا ان کا اتساب بیورو کے ساتھ چل رہا تھا انہوں نے پھر application آگے دی کہ جی we'll continue with you ان کے ساتھ پھر یہ گئے i mean the instruction america denver گئے ان سے ملاکاتے کہ the whole thing the approvals were in principle given by the chairman right now اس کو اگر کونٹیکس میں دیکھے ایک کمپنی کو لے کے آئے to help پاکستان recover stolen money یہ ہے اس میں سب سے important issue کیا ہے now broadsheet to me at this stage is Pakistan's best friend ابھی تک ان کے ساتھ agreement کیا کہ one of the i think faruk adam صاحب کی statement میں بھی یہ لکھا ہے the only instructions which was of prime importance تھا جنر amjid کی طرف سے بھی کہ جی ہم ان کو upfront payment نہیں کریں گے this is going to be a contingency fee agreement پاکستان will not upfront pay anything جو recover کریں گے اسی میں سے دیں گے so broadsheet will have to invest its own money ٹھیک ہے now اگر یہ ایسی بات ہوتی اور یہی agreement انس کو منوایا گیا اگر کوئی یہ بات ہوتی کہ ان کو پیسے دیئے گئے اور پیسوں میں کوئی corruption ہوئی ہے so now broadsheet in Pakistan are the best of friends assets recovery and all that broadsheet اپنے پیسے ڈال رہی ہے broadsheet needed some securities کہ جی کل فور اگزامپل ہم assets کی پیچھے جائیں اور asset کے ساتھ agreement کر لیں what will happen to us ہمارے جو پیسے لگائے ان کا کیا بنے گا انہوں نے کہا جو پاکستان کا اس میں clause نہیں ہے پاکستان کی اس کی interpretation کا question ہے issue ہے کوئی asset باہر کا lead کرتا ہو پاکستان کے اندر بھی جو آپ recoveries کریں سیٹلمنٹ کریں اس کوئی 20% آپ کو براڈ شیئیت دینا پڑے گا under the 4.1 clause of the agreement let i'll come to that so all i'm saying at this stage till the time 2003 آتا ہے براڈ شیئیت and پاکستان گرمن پاکستان on the same page they're helping each other to get outside there's nothing wrong with the contract اگر آپ فرض کر لے کہ یہ contract terminate نہ ہوتا اور recoveries ہو رہی ہوتی پھر کیا ہوتا اگر پاکستان میں بھی ہو رہی ہوتی جدھر بھی پوری دنیا میں بھی ہو رہی ایک اور چیز ہے میں آپ سے سمجھنا چاہتا جنرل امجد کا بیان پڑھ نا جو انہوں نے arbitration کے سامنے دیا لندن میں اس میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس company نے اپنے اوپر لے رہے ہیں یہاں پہ آگے بدلے بیان جسٹ عظمت کے سامنے وہاں لندن والی عدالت میں کہتے ہیں کہ مجھے جو انہوں نے پریزنٹیشن تھیں انہوں دی ڈاکٹر پیپر نے دی جین جہری نے دی یا جو تارک فواد ملک انہ کمپنی نے جو انہوں نے یہاں پہ آکے ایک image create کیا کہ ہم یہ 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 کریں گے انہوں نے وہ وہ نہیں کیا بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں اس کوئی بڑی achievement نہیں تھی کوئی بڑا breakthrough نہیں تھا it's a subjective thing you see اگر ایک چیز initiate ہو رہی تھی پہلے پہلے trace کرنا مشکل ہوتا ہے جب trace ہو جاتا ہے پھر اس پہ کاراوائی کرنا آسان ہو جاتا ہے so they were tracing assets Europe میں Northern America میں everywhere so it wasn't an easy thing کہ تین مہینے میں اگدم results آ جاتے دوسرا company ایک مہینے پہلے بنی تھی جب یہ گئے تھے جنرل صاحب گئے تھے وہ two ones say because of the internal management ہوتا ہے لوگ پرانے ہیں نئی کمپنی برانے ہیں it doesn't really make a difference but I tell you one thing I met Dr. Bill Pepper Dr. Bill Pepper is on the biography channels he's a book he's written also orders to kill جنرل کیا اس کی findings تھی کہ Bill کیس مارا تھا actually Martin Luther King کو you know he's of that stature and Harvard law professor for that matter so there was not people who didn't know that you know technicians کو لیا legal جنرل اس نے کیوں یہ statement دیا جنرل Amjad نے London court میں جی wasn't satisfied کوئی performance نہیں تھی they were doing nothing ان کو دفتر بھی دیا وہ تو جنرل Amjad is armoured core so armoured core speed probably wasn't the same thing military speed میں جاؤ یا legal speed میں جاؤ military background is armoured court specific speed is always a factor the tanks speed exactly I don't know it's a personal thing کتن مہینے میں کتنا کام ہوا it's a subjective thing انہوں کے arbitration میں کوئی کام ہوا اگر arbitration کو پھر لیتے ہیں انہوں مطابق کام ہوا کچھ نو کچھ right but having said that میں simply یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کے perspective کو دیکھ لیں کہ اگر یہ agreement چلتا تو یہ problems ہوتے پاکستان کو recoveries ہونی تھی اگر چلتا یہ problem صرف اس وقت rise ہوا ہے کہ جب آپ نے agreement cancel کر دیا اور targets ختم کر دیا اور ان کو ہی آپ نے ان کے ساتھ political سمجھوتے کرنے شروع کر دیا آپ یہ کہہ رہے ہیں میں اپنے ویور کے لئے بتا رہا رہا ہوں آپ کیونکہ ایک اچھے وکیل بھی ہیں لہٰذا لفظوں کا چنوہ بڑا خصورت کر رہے ہیں لیکن میں ایک جنرلسٹ ہوں میں تھوڑا سا مزید کر رہے ہیں جب انہوں نواز شریف صاحب سے جنرل مشرف نے نیب نے ڈیل کر لی ان کو پارڈن دے دیا بہر جانے دیا براؤ شیٹ لیسٹ نمبر ون اس کے بعد معاملہ سارا ختم ہو گیا تھا جنرل مشرف کی اس کے بعد جب دوسرا آپ نے کام کیا جب منیر حفیظ صاحب آ چکے تھے اچھا یہ جو ہم آپ بونس بھی دیں کہ خالد مقبول صاحب نے کمٹ کیا جو ریکارڈ میں لکھا ہو ہے اور تیسری چیز منیر حفیظ صاحب نے کی جو میرے لئے بڑی ایک وہ بھی ہے خالد مقبول صاحب ان کو ایک اور تارگیٹ انہوں نے دیا تھا وہ تارگیٹ تھا یہ افتاب شیر پو کا کہ افتاب شیر پو جرسی میں انہوں نے جا اس کے بینک اکاؤنٹس لوکیٹ کی اور انہوں نے نیب کو کہا کہ آپ لیٹر لکھیں انہوں کتھارٹیز کو تاکہ پیسے آپ کو واپس کیے جائیں انہوں نے یہاں پہ جنہ مشرف صاحب نے انہوں نے مل کے اسی افتاب شیر پو کو انہوں نے پہلے وارٹ اور پاور کا منسٹر بنایا بعد میں انہوں نے انہوں نے انٹیری منسٹر بنا دے لیکن وہ کہہ رہے تھے جو ہم آپ کو ٹارگیٹ دے رہے ہیں جو ہم بندے ڈھونڈ کے دیتے ہیں ہمیں کہتے ہیں مزید بندے ڈھونڈ تو ان کا یہ پوائنٹ آئیو تھا جو بات اور نیب کیوں بنایا تو میں پوچھتا کو کیوں کیوں کیا جنہ مشرف کو بنانا چاہیے پھر تو آپ اس کو وہ کریں so it doesn't make sense to me the whole perspective جس میں لیا جا رہا ہے it does not make sense it is پاکستان's fault let's call mistakes ہم نے کیے ہم نے mistakes کئے اس کو جس pin کرنا and trying to blame کہ agreement کیوں کیا agreement تو recovery کیا کسی نے سوچا تھا کہ یہ arbitration میں جائے گا اور اس میں یہ ہوگا ہم ان کے پولیٹر کلاس تو ہم نے رکھی تھی نا ہم نے arbitration کلاس رکھ لی تھی ہم نے یہ decide بھی کر لیا تھا کہ کہ ہم نے وہاں سے بھی shift کر اس کو لندن کر دیا سو arbitration کلاس تو تھی ہمارے ذہن میں تو کسی کسی دن دونوں parties میں dispute ہو سکتا سو دیکن go for arbitration سو وہ تو تھا اب سوال وہی ہے جو پر فروق آدم پر آرہ فروک آدم statement is also on the record okay i don't know if you read it on کی statement what instructions were given by general amjad okay on a categorically لکھائے کہ general amjad van denver سے واپس آئے ان کا ایک ہی کنسرن تھا کہ ہم پیسے نہیں دیں دیں this was the only concern دوسرا concern تھا the percentages وہ 30% تھا there is no other concern پاکستان میں assets کا یا other assets کا right at that time پاکستان did not have the capability کہ پاکستان میں بھی trace کر سکے وہ نے trace کر چکے ہوتے so یہ میرے لحاظ میں this is all an after thought اس کا کوئی documented proof نہیں ہے اس میں کیوں آتا ہے جو agreement میں نے پڑھا ہے آپ نے پڑھا ہوگا اس میں بقیدہ لکھا ہو آئے کہ within پاکستان بھی بینک لونز وہ واپس ہو رہے تھے سیٹلمنٹ ہو رہی تھی بارگین اس کی بات ہو رہی ہے بات assets already نیب ان کے پیچھے پڑھا ہوا تھا بینکوں سے لیسٹیں لے لی تھی ان کے بعد چیزیں آگئے تھے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے وہ بھی کر لیا تھا پیلی بارگین بھی کر رہے تھے وہ جو نیب نے اگری کیا اندر برادشیٹ کو دیں گے جس کی وجہ سے مسئلہ ہوا سارا اس کا connection کس طرح برادشیٹ کا case arbitration میں لڑا گیا اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ what was the arguments given because اگر آپ کا preamble اس agreement کا پڑے it is for foreign assets it is not for پاکستان اچ اس کی پریامبل میں لکھا ہوا ہے وہ ہی سارے مسائل یہ باہر سے ہے the question is اس کو سائیٹ پہ بھی اگر کر دیں دیکھے there's a lot of judgments کے a lot of legal decisions کے جو بندہ کہتے کہ جی اگر اس hindsight کے سوچے تو یہ اس طرح کر سکتا تھا اس میں moral turpiduit کو question نہیں ہے جو بڑا ان پہ الزام آرہا ہے جو اس book میں mostly باقی چیزیں تو interpretation ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ کے ان کے advisor لگ گئے consultant لگ گئے یا ان کے pay roll پہ آگئے اور یہ اس کو conflict of interest سمجھا گیا کہ ایک time تھا broad sheet کے ساتھ آپ نے مہیدہ کیا آپ کھو جس میں آپ party تھے اس ہی party کے جہا کے وکیل بن کے جس کے ساتھ آپ نے deal کی تھی ایک وزارہ دیکھیں اس کو فاروق آدم صاحب نے اپنے statement میں اس کا ذکر کیا ہے and he said کہ yes he doesn't give the dates he says at some time I did advise them on ad hoc basis right right I have never seen a retainer agreement or anything I have never heard he was ever paid for anything I don't know if he would have paid for a legal opinion by the hour charged or something I do not but I was in the office and I was with him I don't not remember there was any payment as such right and having said that 2003 broadsheet and Pakistan are best of friends if he asked him he to he asked to him asked him to make something happen so he advised he because they are best friends at this stage 2003 so if he did this is before 2003 he must have given an opinion right and he says it in his thing I gave an opinion اگر یہ غلط اس وقت ہوتا غلط جو آپ کہہ رہے اس وقت ہوتا کہ اگر یہ نائب کو چھوڑ کے اگر 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 تیور اگر تیور ان کے لئے بنا تھا ان کو اپنین دیتے اور ان کے ساتھ مل جاتے یا ان کے وکیل بن جاتے حفیظ کے آنے کے بعد شروع ہو چکے تھے سو وہ جو ان سے ان سے اپینین لے چکے تھے اور یہ میرا کے لئے اختوبار یہ دو ہزار یہ دو میں آئے تھے یہ جو تھے منیہ اس میں آئے تھے ایک میں آئے تھے منیر حفیظ صاحب جو ہیں دونوں کے درمیان پرابلم ہو چکے تھے ایک دوسرے کو شاید نوٹس سرف کرنے کی معاملات جو ہیں وہ قریب پہنچ چکے تھے آپ کی خیال ہم نے دینی چاہیے تھی آپ کی خیال ہم نے دینی چاہیے تھی اگر یہ اپینین مان جاتے دونوں سائیڈ شاید یہ رشتہ ٹوٹتا ہی نا یہ تو ان کو تو کلیئر پوزیشن بتا رہے تھے دونوں سائیڈ شوڑ ایف ایک چلی میڈ ایفرٹ تو کنٹینیو ہوتا تھا یہ افیشل تھا ایک انافیشل اپینین میں آپ سے ابھی بیٹھے میں کسی معاملے پر آپ سے اپینین لے لوں آپ اتنے بڑے چلکیلیں مجھے دے دیں انافیشل ہی بندہ دے دیتا ہے ایک ہوتے بقیدر اس کو افیشل اریمیٹس کرنا جو کہ لگتے ہیں افیشل اریمیٹس ہے کی کوئی ریکارڈ پہ آئیں ساری چیزیں بعد میں آگین آربیٹریشن میں بھی یوز ہوئیں ڈاکومنٹس میں بھی ہوئیں ابھی بھی ریفنس آرہ ہے آپ ایسے ٹاپ لیئر آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس طرح کی ایڈوائز جو ہے نیب کے اور ان کے درمیان جب مسئلہ ہو رہا تھا انہیں چاہیئے تھا which has become a bone of contention right now he probably didn't was not preppy to any کہ ان کے لڑائی ہونے والی یا کیا ہونے والی if he had done it he would have done it in good faith to trying to resolve a matter and put a position whatever the stated position is right and he was well within his legal rights to do it he would have been immoral if he it would have been immoral if he had gone and given advice after resigning to the targets جو بھی تارگیٹ سے اگر ان کو ایڈوائز کرتے تو پھر گل پھارتی اگر امید بان تین پلیز رمیمبر موسٹ امپورٹن براڈشیٹ کنڈیجنسی بیسٹ اگریمنٹ تھا جب تک وہ ان کے پیسے لگے ہوئے تھے سو پاکستان کا اس میں کوئی فانانشل انپٹ نہیں تھا سارے پیسے جو انویسمنٹ تھا براڈشیٹ کا تھا سو وان قیسٹن کہ نیسٹو بی آس اگر یہ اگریمنٹ چلتا کوئی فانانشل اپلکیشن نہیں ہے کوئی پیسے آئی سکتے تھے پیسے تو جان نہیں رہے تھے تو مجھے تو ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ why was the even agreement cancelled to this stage جب آپ نے نواز شریف کو بہر جانے دیا پوٹنشل ٹارگٹ تھا جب آپ نے افتاب شہرپاؤ کو اٹھا کے آپ نے منسٹر بنا دیا باقی بہت سارے نیب زدہ لوگ تھے ان کو آپ نے ڈیل جنہ مشرفنکار کے وزیر بنا دیا تو پھر کنٹریکٹ کی تو ان کو ضرورت نہیں رہے گی پھر تو سارے مل کے کھا پی رہے تھے وہ حکومت کار رہے تھے وہ مال بنا رہے تھے so the question پھر یہی ہے کانٹریکٹ کرنا غلق نہیں تھا political expediency آگی تھی بھائی ایک چیز پہ وہ ہے جو مسئلہ بنا ہے خیر اسے آگے ہم move کرتے ہیں وہی والا کہ کیا پاکستان کے اندر recoveries والی جو کلاس رکھی گئی تھیں وہ جسٹیفائیڈ تھیں یا نہیں تھیں جس کی بنیاد پہ اب انہوں نے پیسے وہ سترہ سے ملے ڈال لی ہے رب اگر یہ کوئی issue ہوتا تو اس agreement میں ایک amendment clause بھی ہے کہ both parties can agree to amend any clause of this agreement اگر پاکستان کو issue ہوتا ہے اسے یا ناب کو ہوتا they could have raised this concern with them and amended the contract so مطلب پورا ناب اس میں شامل تھا آپ کا خیال ہے it was never a concern this is what I'm saying it was never a concern یہ ساری جو باتیں ابھی کر رہے ہیں after thought مطلب اس میں سے ہم کسی بہر کی کمپنی کو کیوں پیسے دیں ناب میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا یہ یہ کہتے ہیں جنرل امجد کہ میں نے کیوں کہ trust کیا تھا ان پر فاروق آدم صاحب پہ he was my legal brain so he was supposed to take care of all these technicalities and all these issues فاروق آدم صاحب کی statement میں categorically لکھا ہوا ہے کہ this agreement was wetted by the ministry of law وہ اس میں بس انکار کر رہی ہے وہ کرے فاروق آدم صاحب کا statement کا تو ذکر نہیں کیا ہوا ہے conveniently conveniently ان کی کوئی statement کا ذکر نہیں ہے it was wetted by the ministry of law it was sent to the finance ministry اور اس کے بعد high powered committee بنائی گئی ہے جنرل امجد نے head کیا فاروق آدم صاحب تھے apparently ڈاکٹر بل پیپر بھی آئے اسپیشلی اور ناب کی ہائی کمانڈ کو بریف کیا گیا all questions ان کے جوابات دیئے گئے جب ان کی satisfaction ہوئی اس کے بعد i think 19 june کا خط ہے 20 2000 کا جو ministry of law سے آیا ہے غلام رسول صاحب کا apparently additional secretary or something authorizing جنرل امجد to sign the agreement جس کا کوئی ذکر اس میں نہیں ہے so the documentary proof on the record states otherwise than what has been stated کیا لگتے آپ کو کہ انہوں نے اتنی بڑی سخت آپ کے والد صاحب پہ انہوں نے ججمنٹ انہوں نے دیے ریپورٹ میں شیخ حضمت صحیح صاحب آپ کو کیسا فیل ہوتے کیا وجہ ہے کوئی آپ کو بلائیا گیا کہ آپ آئیں کوئی اپنے والد کے بیعاف پہ کوئی آپ تھوڑا سا کوئی بیان دیں کسی کو سمن کیا آپ کے فیملی میں کہ پلیس کام فاورڈ نہیں کسی کو اس سٹیٹمنٹ پہ جتنا you know i tell you one thing یہ جو آپ کو میں نے بتائی فاروک آدم عظمت سعید آپ پاس نہ مسئلہ تھا نیم میں so there is no comparison نیم میں دونوں اکٹھے آئے تھے آل موستو دونوں میں وہ میں آپ کو پرسکیشن میں تھے یہ بھی پرسکیشن میں تھے یہ کو زاتی حشوز تھے کوئی he was ڈیپٹی پرسکیشن Advocate General in the Supreme Court عظمت سعید صاحب کے کوٹ میں تھا so there was a few words he you know so i narrated that to my father then my father told me he says کہ جب یہ نواز شریف کی کیسی ہو رہے تھے تو عظمت سعید کا بڑا جسٹر عظمت سعید کا بڑا تھا ایک انسسٹنس کہ he should be given the cases but my father thought کہ he it was he would not be fair and it would be you know he did not trust him completely to do justice with the case so he refused to give that case to justice so he then deputy prosecutor so probably وہ وہ میں ہمیشہ سیرا کے vengeance because جو language used کی گئی ہے the lesser said the better basically i probably will not even dignify it with an answer but اس language کو use کو دیکھ لیں تو it a personal vendetta ان کو موقع مل گیا to abuse a man who cannot defend himself and he's taken advantage of that so that shows can jack who's written this jack all has written it or honorable man has written it but just one other thing sorry to just say i think whatever misawi what's his name what's his irani broadsheet owner whatever he said about and probably i agree to all of that i think that's enough i think that says a lot and someone should this is why i'm saying you know for small petty issues you degrade the name of pakistan where is the honor and integrity in this just because you want to hide some illegalities you want to hide some people you want to do your personal vendetta because you are a small man you would do such things and then you give an opportunity to other people to other nations no one talks even if it's not the end of Pakistan not going to go bankrupt we lost an arbitration we lost be honorable about it why create such lies and basically rubbish you go to Supreme Court I actually discussed it with my mother and my brother who is a lawyer also and is a defamation thing against a straight forward defamation against the person of Aruq Adam though he's not even alive but our defamation or Pakistan penal court you can defame a dead person or it's a criminal offense so you take the Supreme Court I have to do my family have seriously considering whether he is worth pursuing or just to be ignored as Qasavi says family reaction as a whole mother brothers and sisters as said they they of course they hurt by the language used and especially the lies and I mean the language used is so bad it's so bad I mean this is a you know I don't want to say much about it because I and probably more truth will come to general I said that he he did the whole of his gave a statement before but I tell you one other thing you arbitration who he in England may his arbitration my father was also witness and he gave a statement and then after that he read lesson rhinites statement and he was actually ashamed and he refused to be cross-examined just because he did not want to contradict general statement he was ashamed to read statement and he said اور کہ یہاں ، اپنے شکریہ کو جانگیر میں ، پاکستان علیہویں گا۔ تو وہ یک مقصدقی کرتے ہیں۔ ہمارے 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 ہوگے اور آشان سوالات میں آدم کرتے ہیں کینئے میں کہ وہ اپنے شکریہ کیا میں نہیں علیہوہ اور اس کے لئے جanhaران پرآنی۔ جسچے یہ کہ اپنے میں آئیے گا۔ تو وہ کہاں کہ میں گا۔ تو وہاں گا۔ میں وہ واپنے میں کوشتر ہیں۔ اور اس اپنے جانگیر میں نے اپنے کے لئے۔ so that's I leave it at that مدرہ دکھ ہے آپ کو اس بات پہ جو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ you are feeling a bit pain کہ جنرل امجد نے جوٹ بولے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جسٹ ازمت صاحب ہیں انہوں نے language use کیا آپ کے فادر کے بارے میں especially once he's gone from this world جسٹ ازمت صاحب ہے is an inconsequential it doesn't matter جنرل امجد yes it matters because of the institution of the army I have great respect for my father had tremendous respect for جنرل امجد and the institution because he represents an institution absolutely and still will so yes more hurt there because of the soldiering and the comradeship and honest integrity so yes probably my father was more hurt as a son as a son آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں documented ہو جائیں record پہ ہو جائیں تو some vindication is required because as you rightly said he's not there to defend himself تو آپ کو as a بچوں کا طور پہ لگتا ہے کہ یہ report جو ہے آپ اس کے یہ کنٹینٹس جو ہیں چیلنج کرنے چاہیے تاکہ I will seriously consider yes I seriously am considering تاکہ دوسری سائٹ of the story بھی آپ لوگوں کے سامنے آئے نہیں تو یہ تو یہ report جو ہے یہ ultimately کہ اس کی کوئی فائنل سامجھا جائے گا اس کی کوئی آخر سامجھا جائے گا کہ اس میں because اس میں جو ایک وارتی کی بات کی ہے as to his moral and as to his inclination that he took money for something I have probably an open challenge I will declare my father's since he started practice all his accounts his properties what he inherited and what he owned I will do it mine I will do my brothers and I will do my sisters and I will do my mothers and any other accounts they want to do it and let the person who is accused declare his accounts there is a question of I am willing to do anything right but as I said it's shameful to even read it thank you very much for coming to the show and you have done a lot of times and you have done a lot of things thank you very much thank you very much thanks a lot thank you